موسیقی 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 کی بیٹی دیویا بگھیل کے پتی ہیں چھتی چندرکر اور چھتی چندرکر کے چاچا ڈاکٹر منگل پرسات چندرکر چندو لال چندرکر میموریل ہاؤسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں 1995 میں انہوں نے ہی اس اسپطال کی نیو رکھی تھی یعنی یہ اسپطال 36 گڑ کے سیم بھوپیز بگھیل کے داماد کے پریوار کا ہے یہی بجا ہے کہ مکھے منتری بگھیل بپکشی نیتاؤں کے نشانے پر ہے کیندری منتری جوترہ دیتے سندھیا نے بگھیل پر سیدھا حملہ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کی بھوپیش بگھیل اپنے داماد کا نیجی محبتیالے بچانے کے لیے اسے سرکاری کوش سے خریدنے کی کوشش میں ہے پردیش کراشی کا اپیوگ اپنے داماد کے لیے وہ بھی ایک ایسا میڈیکل کولیج جس پر دھوکہ دھڑی کیا روپ میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا دوارا لگائے گئے تھے کون بھکاؤں ہے اور کون ڈکاؤں اس کی پریبھاشا اب ساف ہے سندھیا نے سی ایم بگھیل پر بھکاؤں ہونے کا یہ تانجوے سیلے کیا کیونکہ کچھ دنوں پہلے بگھیل نے بھی سندھیا پر ایسا ہی آروپ لگائے تھا سب کچھ بیچ ڈالوں گا اس نیتی پر چل رہے ہیں تو روزگار کے جو آسر تھے اس کو ختم کیا ریل بیچ رہے ہیں اب تو پلین بیچ رہے ہیں اب پلین بیچنے کے لیے کس کو دیے ہیں جو ایر انڈیا کے پلین ہے اسے بیچنے جا رہے ہیں اس منترالے کو دیا ہے سندھیا جی کو اب اسیتی کیا ہے ایر انڈیا کے لوگوں کیا ہے مہاراجہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مہاراجہ آئیے ہم دونوں بھی کاؤ ہیں ایر پورٹ بھی اور سندھیا جی بھی تو ایک بھی کاؤ ہے دوسرے دوسرے سنسطہ کے بیچنے کا بیچنے ایک جیمہ داری تھی گئی بہرحال اب جواب دینے کی باری بگھیل کی ہے کیونکہ پورا بپکش سرکار سے سوال کر رہا ہے کی قرض میں ڈوبے ایک پرائیوٹ میڈیکل کالیج کے ادھگرہن سے سرکار اور جلتہ کا کیا فائدہ دیکھیں ایک نیجی کالیج میڈیکل کالیج ہے اس نیجی میڈیکل کالیج کو ساسن ادھگرہن کر رہا ہے اور اس کے لیے ایک نیا قانون صدر میں لائے جا رہا ہے یہ سایت کبھی دیش کے اتحاس میں ایسا نہیں ہوا ہے اور وہ کالیج کے اوپر میں بہت زیادہ کرج ہے وپکش کے ان آروپوں کی بچہ ہے کالیج سے جڑے کئی ویوار دوہزار سترہ سے کالیج میں زیرو ایئر خوشت ہے مطلب کالیج کو مانتہ نہیں دی گئی ہسپٹل میں بیٹ اور انفراسٹرکچر کی کمی کی کارر نیجی میڈیکل کاؤنسل اسپتال کو مانتہ نہیں دے رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں میڈیکل کالیج پر فراڈ کرنے اور فرضی مریض داخل کرنے کا آروپ لگا کالیج پر قریب 125 کروڑ روپے کا قرض ہے حالانکہ وپکش 300 کروڑ کے قرض کی بات کہہ رہا ہے اس سب کے باوجود 36 گھر کے سی ایم کے لیے یہ میڈیکل کالیج خاص ہے فروری 2021 میں جب وہ اس کالیج کے ایک کارکرم میں گئے تو انہوں نے کہا ٹورک سے سانسد رہے کانگریس نیتا چندولا چندرہ کر کی ان کی راج نیتی جیون میں بڑی خونکہ ہے اسی لیے وہ اس کالیج کی خراب ہوتی حالت سدھارنے کے لیے ضروری قدم اٹھائیں گے آج آرثیق سنکر سے جوج رہا ہے اور ہمارے درگجلے میں ایک بھی ساسکی چکسہ مہاویدیالہ نہیں ہے اور اس کو بھی دشگت رکھتے ہوئے میں نے گھوشنا کی ہے کہ اس مہاویدیالہ کا ساسکی کرن کیا جائے گا اور اس کے لیے آسک کاروائی جو بھی ہے اس پرکریہ کا پر اپنا جائے گا اسی اعلان کے بعد 36 گھر سرکار نے میڈیکل کالیج کے آدھی کرہن کے لیے بل لانے کا فیصلہ کیا وپکش نے اس بل کے ویروت کا اعلان کر دیا ہے جبکہ سرکار کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جنتہ اور چھاتروں کے حد میں لیا جا رہا ہے اس سرکار کے پاس مہا سمون کالیج کے لیے پیچے نہیں ہیں اس سرکار کے پاس کانکر کالیج کے لیے پیچے نہیں ہیں اس سرکار کے پاس کوربہ کالیج کے لیے پیچے نہیں ہیں اور وہ جو سرکاری کالیج کھلنا ہے اس کے لیے پیچے نہیں ہیں نیجی کالیج کو کون سے ٹمز کنڈیسن میں ادھگرہیت کیا جائے گا اس کی پرکریہ کیا ہے ویلویشن کیا ہے کرمچاریوں کا کیا ہوگا بے گر جانے پوچھے بے گر سرکاری سنسٹھاؤں کے قیمت پر وہ پرائیویٹ کو تجریح دے رہی ہے تو سوہبھاوی کروپ سے پرسن اٹھتا ہے کیول مکہ منتری کے پریوار کو لاب پہنچانے جیسی اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو ایک دم دور دور تک اسطح ہے سموچے چھتیزگڑ کو لاب پہنچانے کے لیے یہ کارے کیا جا رہا ہے نمبر ایک ایک نیا میڈیکل کالیج کھولنے کے لیے پانسو کروڑ کا تو کیول انفرسٹرکچر تیار کرنا پڑتا ہے اور آلریڈی ڈیڑھ سو سیٹ کا تیار میڈیکل کالیج جس میں پرمیشن ہے ایم سی آئی کا ڈیڑھ سو سیٹ کا اس کے ادھگران اگر اس سے آدھی قیمت پر کیا جا رہا ہے تو چھتیزگڑ کی جنتہ کے ساتھ اور چھتیزگڑ کے چھاتروں کے ہیت کے لیے کیا جا رہا ہے سرکار نصیف اپنے پیسلے کو صحیح ٹھہر آ رہی ہے بلکہ اس پر پوری طرح قائم ہونے کی بات بھی کر رہی ہے مکھے منتری بگھیل نے آج چندلال چندرہ کر میڈیکل کالیج کے چھاتروں اور کچھ ابھیبھاوکوں سے ملاقات کی اپنی ان تصویروں کو پوشٹ کرتے ہوئے لکھا کی اس سے پہلے سی ایم بگھیل نے ایک اور پوشٹ میں لکھا تھا کی یہ پردیش کے ایک میڈیکل کالیج اور سیکڑوں چھاتروں کے بھوشٹ کو بچانے کا پریاس ہے جہاں تک رشتے داری اور نہیت سوارت کا سوال ہے تو میں اپنے پردیش کی جنتہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھوپیش بگھیل اس کے پرتی اتردائی ہے سو دا ہوگا تو سب کچھ ساف ہو جائے گا یہ خبر کلپنا شیلتا کیا پراکاشتھا سے اکجا بھی بات ہے جسے میں چنوٹی دیتا ہوں یعنی اپنے دامات کے پریبار کو پائدہ پہنچانے کے آروپ کو مکھے منتری بگھیل سیدھے طور پر خارج کر رہی ہے پر پھر بھی یہ سوال تو اٹھے گا کہ جو چنتہ سرکار ایک میڈیکل کالیج کے لئے دکھا رہی ہے کیا اتنی ہی چنتہوں سے راج کے دوسرے سرکاری اسپتالوں اور سواسے کیندروں کی بھی ہے تو دیکھا آپ نے چھتیز گھر میں سرکار ایک پرائیوٹ میڈیکل کالیج پر مہربان ہے وہیں بیہار میں بالو مافیا کو پولس اور پرشاستن کی شے مل رہی ہے گھنٹی بچاؤں میں ہم نے آپ کو بیہار کے بالو مافیا کے عویت خنن کا پورا کھیل دکھایا تھا اس خبر پر آپ نے گھنٹی بجائی اور اب اس کا بڑا اثر ہوا ہے سرکار کو ان افسروں اور پولس والوں پر کاروائی کرنی پڑی جن کی ناک کے نیچے عویت خنن کا کاروبار چل رہا تھا ریت سے لدھی ناووں کا قافلہ یہ بیہار میں بالو کے عویت خنن کی وہ تصویریں ہیں جن کا سچ ای بی پی نیوز نے آپ کو دکھایا تھا سموات داتا نیتی شریع جھا نے بیہار کے بے خوف بالو مافیا کے کالے کاروبار کو کیمرے میں قید کیا گھنٹی بجاؤں میں چلی اس خبر کے بعد سے مکہ منتری نیتی شکمار کے کچھت سوشاسن پر سوال اٹھنے لگے اسی لیے سرکار کو اس ماملے پر کاروائی کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا بیہار میں بالو کے عویت خنن ماملے میں بھوچپور زلے کے اسپی راکیش دوبے اور عرنگاباد کے اسپی رہے سدھیر پورکا کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے دونوں پر ہی بالو مافیاوں کو سنرکشن دینے کا آروپ ہے اس کے علاوہ خنن ویباق سے جڑے آدھا درجن سے زیادہ افسروں کو بھی سسپنٹ کیا گیا ہے آروپ ہے کہ افسروں اور پولیس سے ملی شہ کے کارن ہی بالو مافیاوں کے خوصلے بلند تھے صرف بھوچپور نہیں بلکہ بیہار کے کئی زلوں میں لمبے سمیسے ندیوں سے عویت طریقے سے بالو نکالنے کا کھیل چل رہا تھا وہ بھی تب جب سرکار نے 30 جون سے 30 ستمبر تک ریت کے خنن پر ہی روک لگا رکھی تھی ہزاروں ناووں کی مدد سے ندی سے بالو نکال کر ریت مافیا سرکار کو کروڑوں روپے کا چونہ لگا رہا تھا ای بی پی نیوز پر چلی خبر کے بعد ہی بالو مافیاوں کی دھرپکڑ شروع ہوئی کئی جگہ چھاپے ماری ہوئی اس معاملے میں اب تک قریب تین درزن افسروں پر کارروائی ہو چکی ہے سوال ہے کیا اب سرکار عویت خنن کے اس کھیل پر پوری طرح لگان لگا پائے گی اس شو میں ہم ان لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں جن کی آواز کو سرکار اور پرشاسن انسونا کر دیتے ہیں مدھر پردیش کی سیدھی میں ایک گاؤں کے ساتھ یہی ہوا اندھیرے سے مکتی پانے کے لیے اس گاؤں کے لوگوں نے لاکھ جتن کیے لیکن جب کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے ایک انوکھا پردرشن کیا یہ تصویر ان گاؤں والوں کی بیبسی کی کہانی ہے جو لمبے سمیس سے بینا بجلی کے رہ رہی ہیں بار بار انہوں نے بجلی ویفاق سے خراب پڑے ٹرانسفارمرز کو بدلنے کے لیے کہا لیکن جب ان کی آواز نہیں سنی گئی تو انہوں نے پردرشن کا یہ طریقہ نکالا جلے ہوئے ٹرانسفارمرز کے اوپر اس طرح کے پوشٹر لگا دیے گئے جن پر لکھا ہے یہ پوشٹر اس لیے لگایا گئے کہ شاید انہیں دیکھ کر ہی سوئے ہوئے بجلی ویفاق کی نیند ٹوٹ سکیں سیدھی کے پرپندھا گام کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر بار بجلی ویفاق کے طرف سے سات دن کا سمیں دیا جاتا ہے لیکن وہ سات دن کبھی پورے نہیں ہوتے حیرانی کے بات ہے کہ ٹرانسفارمرز پر اس طرح کے پوشٹر لگانے کے بات بھی بجلی ویفاق کے طرف سے لوگوں کی سمسیہ دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہماری اپیل ہے کہ اس گام کے لوگوں کو ان کا حق دلانے اور بجلی ویفاق کے ادھکاریوں کو ان کی ذمہ داری کا حساس کرانے کے لیے آپ 8228 40000 پر گھنٹی بجائیے گھنٹی بجائوں میں اب بات ان لوگوں کی جو کورونا کی تیسری لہر کی چیتاونی کو نظر انداز کر لگاتار لاپروہی کر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں سوشل ڈسٹنسنگ کے نیم کو نہیں توڑنا ہے لیکن آج راجستان کے دو زلوں سے بہت چوکانے والی تصویریں سامنے آئے آپ کے ٹیلی ویشن سکرین پر ایک طرف سیکر کے ایک ویکسینیشن سینٹر کا حال دیکھئے اور دوسری طرف ویعاور زلے میں ویکسینیشن کے نام پر جوٹی بھیڑ کی تصویر ہے سیکر کے راج کیے سامدائی کیندر میں لگے ویکسینیشن کیامپ میں لوگوں کی ایسی لائن لگی کہ ساری کورونا گائیڈ لائنز دھری کی دھری رہ گئے ویکسین لگوانے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے تھے اور لگ بھگ یہی حال بیعاور میں آئے ہو جیت ایک ٹی کا کرن کیندر پر دیکھا لوگ بھیڑ لگا کر کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کئی تو بینا ماسک کے تھے اس لاپروہی کے لیے جتنے ذمہ دار یہ لوگ ہیں اتنا ہی ذمہ دار پرشاہ سن بھی ویکسینیشن سینٹر پر لوگوں کی بھیڑ نہ جھٹے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی گئی اور نہ ہی بھیڑ جھٹنے کے بعد لوگوں کو نیانترت کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے گیا بربادی کے بادل بم کا ویسپورٹ شام سالی سات بجے بھارت کی بار ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے